موسیقی 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 امانداری اپنی انتخائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کی آئین اور قرآن کے مطابق اور میشہ پاکستان کی خود مختاری موسیقی سالیت استقام موسیقی جنوبی منجاب سے نو منتخب وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار نے حلف اٹھا لیا قائم مقام گورنر پنجاب چوہدری پرویز الہی نے حلف لیا سردار عثمان بزار کے حلف اٹھانے کے بعد گورنر ہاؤس سے وزیرالہ آفس آمد وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا پولیس کے چاکو چابن دستے نے سلامی بھی دی موسیقی موسیقی دیرہ غازی خان کے علاقے تانسا میں سردار عثمان بزار کے دیرے پر ہامیوں کا جشت ڈھول کی تھا پر جھومر پیش عثمان بزار کے وزیرالہ بننے پر مقامی افرام خوشی سے نہا بیس رکنی وفاقی کا بینہ نیا حلف اٹھا لیا اہوان صدر میں تقریب صدر ممنون حسین نے عرقین سے حلف لیا جنوبی پنجاب سے شاہ محمود قریشی خوچرو بختیار تاریخ بشیر چیمہ اور شیری مزاری شامل موسیقی امران خان کے وزیرعظم بننے پر میاوالی کے نواہی علاقہ کندیا میں انجمن تاجران اور پی ٹی ای کی ریلی شرقہ کا رکس امران خان کے حق میں نارے باز موسیقی سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ کی ہائی کورٹ بار ملتان آمد صدر ہائی کورٹ بار محمود اشرف خان اور سینئر وکلا کی سابق گورنر سے ملاقات سابق گورنر کے صاحب زادہ بھی ہم راتے پی ٹی اے کے رقم قومی اسمبلی میا شفیق آرائن کی جہانگیر خان ترین سے ملاقات دونوں راہنماؤں کے درمیان مختلف سیاسی امور پر تبادلہ خیال شفیق آرائن کا پارٹی کے لیے گرا قدر خدمات پر جہانگیر خان ترین کو خراج تحسین ایم پی اے آمیر نواز اور اورنگ زیب کھجی بھی موجود تھے مولتان بورڈ کی جانب سے نمی جماعت کے نتائج کا اعلان بہتر ہزار چھ سو نو امیدوار کامیاب ہوئے امتحان میں ایک لاکھ اکیس ہزار ایک سو پانچ امیدواروں نے حصہ لیا بہاولپور سے پچاس ہزار دین امیدواروں نے کامیابی حاصل کی جبکہ ڈیرہ غالد خان میں باون ہزار چورانوے تعلیب علم کامیاب ہوئے مولتان میں گورومنٹ اسلامی اسکول عام خاص بار کی نمی جماعت کے تعلیب علم محمد رمضان انسانی نے چار سو ترانوے نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی عبدالغفور کی چار سو ستتر نمبروں کے ساتھ دوسری پوزیشن رہی دیرہ غالد خان میں محمد غزیفہ، محمد اشرف اور علیہ فاطمہ نے پانچ سو دو نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی زہریم عارف، جواد احمد اور عائشہ رمضان کی دوسری پوزیشن رہی جبکہ بہاولپور میں شانزہ خالد پانچ سو ایک نمبروں کے ساتھ پہلی پوزیشن پر براجبان پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں داخلوں پر لیے گیا از خود نوٹس کیس کی سما پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو براہ راست داخلے دینے سے روک دیا گیا میڈیکل کالجز میں داخلے مرکزی داخلہ پالیسی کے تحت ہوں گے پالیسی کے مطابق سوائی ہیلتھ یونیورسٹیز داخلہ ٹیسٹ لیں عید قربان پر جھولوں کے چلنے کا معاملہ ملتان کے بیشتر پاکس میں جھولے خراب اور زنگ آلو دکھ لے بچوں کی زندگیاں دعو پر لگ گئیں ڈائریکٹر انجینڈرنگ نسیم خالد چانڈیو کے مطابق زلعہ انتظامیہ اور پی اچ اے جونوں کو پہلے ہی انفٹ قرار دے چکے ملتان کی زلعہ انتظامیہ کا عید پر بھی ازادہ جنگی سرگرمیاں جاری رکھنے کا فیصلہ ڈی سی مدسر ریاض ملک کی جانب سے جنگی آگاہی محب چلانے کا حکم مہتما صحت ریسکیو اور لائف سٹارک سمیت مطالقہ محکموں کی چھٹیاں منصوب کرتی گئیں ایڈیشنل ڈیابیٹی کمیشنر باہا والپور ظاہد اکرام کہتے ہیں بچوں کی بہتر نشو نمہ کے لیے تمام افدامات کیے جائیں گے بچوں کی بہتر گروت کے حوالے سے محکمہ صحت اور زلعہ انتظامیہ کا اہم اجلاس مزفرگرد میں آرٹسٹ اسوسییشن کی جانب سے حرمت رسول ریلی تمام مرتبائے فقر سے تارلوک رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد میں شرکت بہا والپور کی نئے سبزی منڈی گندگی کی آماج گاہ بڑ گئی ہو منڈی میں جگہ جگہ گندہ پانی جمع ہونے سے دکانداروں کے ساتھ ساتھ خریداروں کو بھی مشکلات کا سامنا شہریوں کا بدبو کے باعث خریداری کرنا محال عوام کا انتظامیہ سے منڈی کی سفائی کرانے کا مطالبہ محکمہ صحت بہاولپور کے سترہ سو ورکرز بقایجات اور ایک ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پر کمیشنر آفیس کے باہر سراپا احسجاد مظاہرین کے انتظامیہ کے خلاف نار بازی جلد تنخواہ اور بقایجات کی ادائیگی کا مطالبہ دیرہ غازی خان میں تنخواہیں ادا نہ کرنے پر کارپوریشن کے ورک چارچ اور کانٹریک ملازمین کی حرطات چیف آفیسر کارپوریشن کے دفتر کے باہر احسجاد کبیر والا میں بی ٹی ایچ کے اسپتال کے عملے کی سفائی کی تنخواہ نہ ملنے پر مظاہر حاصل پور میں دو ماہ قبل اغواہ ہونے والے آٹھ سالہ بچے کی لاش گٹر سے ملنے پر ورسہ کا احتجاج باہاولپور چاک ٹائر جلا کر بلوک کر دیا گیا ویہاری چشتیاں اور اندرونے شہر جانے والی ٹریفک بند ہونے سے گاڑیوں کی لائنیں لگتیں مظاہرین کی پولیس کے خلاف شدید نار بازی ملزمان کی گرفتاری تک احتجاج جاریت میں کہنا سادق آباد میں خاصین کو بلیک میل کرنے والی گروہ کا انکشاف پانچ ملزموں کے خلاف مقدمہ تجھ پولیس کے مطابق ملزمان خواتین کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتے تھے میاوالی میں تیز رفتار ہائی ایس نے بارہ سالہ بچے کو کچھڑ ڈالا نوہ شہر کا رہائشی بچہ علی خان شدید رقمی شہریوں کا روٹ بلوک کر کے شدید احتجاج حادثہ روٹ پر سپیڈ بریکر نہ ہونے کے باعث پیش آیا مہاولپور میں پولیس کے نوجوان کو حراست میں لینے پر لوہی قین کا ڈی پی او آفیس کے باہر احتجاج لوہی قین کا پولیس پر دعوت نامی شخص کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرنے کا الزم جہانیہ ٹی ایم اے چوک پر سینیٹری ورکرز کا سفارشی بھرکیوں کے خلاف احتجاج ورکرز کا کہنا ہے کہ سفارشی افراد گھروں میں بیٹھ کر تنفاہم وصول کر رہے ہیں ورکرز کی جانب سے کام بند مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا علام ویہاڑی میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر زلائی انتظامیہ کے ایک دامات نامکمل دریائے سطلج کے اکثر بند چوٹ پھوٹ کا شکار علاقہ مقین اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی بند باندھ رہے ہیں حارون آباد کے نواہی گاؤں چار سو انتالیس سکس آر میں کسان پانی کی بوندھ بوندھ کو ترز گئے کارسکار نہری پانی کی ادم دستیابی پر سراپا سجاج مہتمان ہار کی عملہ کی ملی بھگت سے پانی چوری کیا جاتا ہے مظاہرین کا حضہ ملسی موزہ آلمپور میں چونتیس سالہ نوجوان لاپتہ لنک کینال کے کنارے پر نوجوان کا جوتا ملنے پر نہر میں ڈوبنے کا خدشہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے نوجوان کی تلاش کے لیے آپریشن شروع کر دیا نوم انتخب وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کا عید کے دوسرے روز اپنے آبائی علاقہ تونسہ کا متوقع دورہ انتظامات کے حوالے سے انتظامیہ کی دورنے ڈیابیٹی کمیشنر کا انتظامات اور تیاریوں کا جائزہ عید قریب آتے ہی منافع خوروں نے کمر قسلی سبزیوں کے ساتھ ساتھ مسالہ جاتی قیمتوں میں بھی اضافہ پیاس ٹوماٹر لیمون ہرہ دھنیا ہری مرد سمیں دیگر اشیاء کے ریٹس آسمان کو چھونے لگے ٹوماٹر کی قیمت ایک سو چالیس روپے فی کلو تک جا پہنچی اشیاء عوام کی قوت خرید سے باہر اور عید قربان قریب پر دیسیوں کی گھروں کو اڑانے لاریٹوں پر رشد مسافروں کو ٹکٹ کے حصول میں مشکلات کا سامنا کیرائیوں میں اضافہ ٹرانسپورٹرز کی چاندی ہو گئے موسیقی